حضرت ابو حرآن کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انسان کے چھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے انسان جب مختلف باتیں سنتا ہے انسانوں تک آپ تک ہم تک مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں ان باتوں میں کچھ باتیں سچی بھی ہوتی ہیں کچھ باتیں خلاف حقیقت بھی ہوتی ہیں جوٹی بھی ہوتی ہیں اب جب ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں اس کو کسی اور کے سامنے اسے ہم ذکر کر رہے ہیں تو اب یہاں سے ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ انسان کے چھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ بیان کرے گویا کہ اس حدیث کا ایک پیغام کیا ملہا ہے کہ آپ تک جتنی باتیں آ رہی ہیں ان میں سچی باتیں بھی ہوں گی جھوٹی باتیں بھی ہوں گی اب آگے بیان کرنے سے پہلے آپ کو پہلے یہ تحقیق کرنی ہے کہ ہم تک پہنچنے والی باتوں میں کونسی باتیں سچی ہیں کونسی باتیں سچی نہیں ہیں کن باتوں میں شک ہیں کونسی باتیں مشکوک ہیں ایسا نہیں کہ بس جو آپ نے سنا اور آپ نے آگے بیان کر دیا آگے بیان کرنے میں آپ کی ذمہ داری بھی شابیت ہے ایک پیغام تو یہ ہے دوسرے یہ کہ جب انسان ہر سنی سنا یہ بات کو آگے بیان کرے گا تو سچی بات کو سنا وہ بھی آگے بیان کر دیا تو گویا کہ سچ کو آگے پہنچانے والا بنا اور اس تک جھوٹی باتیں آئیں اس کو بھی اس نے آگے منقفل کر دیا تو وہ اس جھوٹ کو بولنے والا جھوٹ کو آگے پھیلانے والا جھوٹ کو آگے بڑھانے والا بنا اس طریقے سے جب انسان بے احتیاطی کے ساتھ بغیر تحقیق کے ہر بات کو آگے منتقل کرے گا تو بالکل وہ جھوٹ میں پڑھی جائے گا جہاں دس باتیں وہ سچی آگے منتقل کرے گا تو اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ وہ اممہ کو منتقل کرنے میں وہ جھوٹا ہوگا اور جھوٹ کا گنہگار ہوگا جھوٹ کہتے کس کو ہے کسی چیز کے بارے میں حقیقت کے خلاف خبر دینا کسی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت کے خلاف خبر دینا یہ جھوٹ ہے اب کہیں پر بھی اس تعریف کی روشنی میں غور کر لی گئے کسی شخص کے بارے میں آپ کوئی اطلاع دے رہے ہیں لیکن وہ بات حقیقت کے خلاف ہے اب حقیقت کے خلاف ہونے کا ایک وسی مفہو ہے کوئی بھی ایسی خبر جو حقیقت کے خلاف ہو اس کو فقہ نے کہا ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف بیان کرنا یہ جھوٹ ہے کہیں کوئی واقعہ ہوا اس واقعے کے بارے میں آپ کوئی بات حقیقت کے خلاف بیان کر رہے ہیں اب حقیقت کے خلاف میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ نے جو باتیں بیان کی اس میں کچھ باتیں تو موافق حقیقت تھی کچھ باتیں آپ نے اپنی طرف سے کامل کر گئی تو جہاں بات حقیقت کے خلاف ہوئی جھوٹ کا سلطلہ شروع ہو گیا حقیقت کے دائرے میں ہے وہ سچ ہے تو کسی انسان کے بارے میں ہو کسی واقعے کے بارے میں ہو کسی شخصیت کے بارے میں ہو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بات حقیقت کے خلاف آپ بیان کر رہے ہیں یا حقیقت کے خلاف آئی ہوئی یہ بات کو آپ آگے پہنچا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے علماء نے اکھا ہے کہ کسی چیز کے جھوٹ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے خلاف حقیقت کوئی بات جان رہا ہے کہ یہ بات خلاف حقیقت ہے پھر بھی اس کو آگے منتقل کر رہا ہے یا اپنی طرف سے اس بات کو بول رہا ہے جان بوجھ کر کے کوئی بات خلاف حقیقت منتقل کر رہا ہے تو گنہ کار ہوگا اور اگر اس کا کوئی ایسا قصد و ارادہ نہیں ہے انجانے میں اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے جھوٹ تو ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کا یہ عمل پھر بھی ناپسندیدہ ہے برا عمل ہے کیونکہ ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر بات کو آگے نہ پہنچائیں آج کے دور میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے انسان تو باتوں کو حضم کرنا جانی نہیں رہا ہے کسی بھی طرح کی کوئی بات آئے اس کے پاس وہ دوسروں میں اس کی تشریف شروع کر دیتا تو اب ذہن میں لکھیے گا آپ تک بات آنے کے بعد آگے منتقل کرنے میں آپ کی ذمہ داری شامل ہے آپ اپنے آپ کو جھوٹا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس موڑ پہ احتیاط کی راہ اختیار کرنی ہوگی ورنہ اس جھوٹ کا حصہ آپ بھی بن جائیں گے اس جھوٹ میں حصہ دار آپ بھی بن جائیں گے